چراغِ فکر یقیناً بجھا کے سوتے ہیں مگر نصیب کی شمہ جلا کے سوتے ہیں وہ روز خواب میں جنت کو دیکھتے ہوں گے جو اپنی ماں کے پیر دبا کے سوتے ہیں چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے ممتا کا صلح پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تو تخصیم ہوئی باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی تو نے گل کو گلشن میں جگہ دی پانی کو دریا میں جگہ دی تو اس کو جنت میں جگہ دینا جس نے ہمیں نو مہینے اپنے پیٹ میں جگہ دی ماں آخر ماں ہیں وہ حیوان کی ہو یا انسان کی اس محبت کو تولنے والا ترازو آس تک ایجاد ہی نہیں ہو سکا ماں کے جو خریب ہوتے ہیں دشمن بھی ان کے حبیب ہوتے ہیں ماں جن کے پاس ہوتی ہے وہ لوگ کہاں غریب ہوتے ہیں ماں جن کی زندہ ہوتی ہے وہ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں ماں موت سے نہیں ڈرتی اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا مجھے میری ماں نے بس ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا کوئی ہاتھ سے چھین کر لے جا سکتا ہے نصیب سے نہیں ماں مرتی نہیں ماں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے ہر خوشی اور غم کے موقع پر دل میں یاد بن کر یا آنکھ میں آسو بن کر جی اڑتی ہے زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا کوئی گھر ماں کے بنا نہ ہو اور کوئی ماں بنا گھر کے نہ ہو عمر کوئی بھی ہو چوٹ لگنے پر پہلا لفظ مو سے ماں ہی نکلتا ہے یقین کیجئے انسانیت ہر کسی کے حصے نہیں آتی اگر کسی روز عرش والا مجھے ملے اور مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا چاہتے ہو مجھ سے جو مانگ لوگے عطا کروں گا میں سر جھکا کر اسے کہوں گا تو جیسے رکھے گا خوش رہوں گا بس ایک ہستی سنبھال کر رکھنا تو میری ماں کا خیال رکھنا اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہیں جزاک اللہ مجھ سے پوچھے گا